کعبے کی رون کے کعبے کا منظر اللہ وکبر کعبے کی رون کے کعبے کا منظر کعبے کی رون کے کعبے کا منظر اللہ وکبر دیکھو تو دیکھے جان ہوں برابر دیکھو تو دیکھے جان ہوں برابر اللہ وکبر اللہ وکبر اور تیرے قدم کی کیا بات مولا اور تیرے قدم کی کیا بات مولا تیرے قدم کی کیا بات مولا تیرے قدم کی کیا بات مولا تا عمر کردی آنا مقدر تا عمر کردی آنا مقدر اللہ وکبر 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 اور باب کرم پر آئے ہمیں پھر ملتزم پہ سمائے ہوئے ہیں یہ میرے پیچھے بھی باب کعبہ کا گھو لگا ہوا ہے جو تصویریں گھو لگی ہوئی ہیں ایک مزہ ہی اور ہے بندہ وہاں جا کے بھول جاتا ہے باہت کوئی بھی ہو کتنے بھی عہدے کا ہو کتنا بھی ردبے والا ہو جب ملتزم پہ پہنچتا ہے بھول جاتا ہے کہ باب کرم پر آئے ہوئے ہیں اور پھر ملتزم پہ سمائے ہوئے ہیں ایسا چیدہتا تیرے گداغر ایسا چیدہتا تیرے گداغر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ کی رانک کعبہ کا منزر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جو مطاف ہے جو مطاف ہے کعبہ تولیہ کے آس پاس اس پر وائٹ سفید کلر کا ماربل ہے اور احرام کا کلر بھی سفید ہوتا ہے تو منظر کشی کی ہے شاعر نے بڑا پیارا کہتا ہے کہ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے ارے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے ارے جیسے سمیٹے آہو شمادر جیسے سمیٹے آہو شمادر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مرزر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص جا رہا ہے کعبت اللہ کی طرف جا رہا ہے کعبت اللہ کی طرف جا رہا ہے کسی نے پوچھ لیا کیا کرنے جا رہا ہے کہتا ہے حجر اسفت کو بوسا دینے جا رہا ہوں شخص نے سوال کر لیا حجر اسفت کا بوسا دینے کیوں جا رہا ہے وہ شخص جواب دیتا ہے حجرِ اسفت کا بوسا دینے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے کہہ دو سبحان اللہ ہاں آیا ہے جنت سے آیا ہوگا مگر جنت سے آنا بھی اتنی فضیلت نہیں بڑھاتا جتنی فضیلت ایک عاشق رسول دیتا ہے وہ بھی جا رہا ہے کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہتا ہے حجرِ اسفت کو بوسا دینے جا رہا ہوں سوال کر لیا کیوں جا رہا ہے بوسا دینے وہ شخص جواب دیتا ہے کہ حجرِ اسفت کو بوسا دینے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے مگر اسے میرے آقا نے چوما ہے تو بھی جا ہے جلد سے تجھ کو خدا نے پر چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجرِ اسفت تیرا مقدر اے حجرِ اسفت تیرا اور بات سن لیجئے اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ ہو اکبر انشاءاللہ دیکھئے جس نے آسمان نے جس کے طلبوں کو چوما اس کے لبھائے مقدسہ جس چیز کو چوم لیں اس کا ردبہ کیا ہوگا یا ذرا سوچنے تھے سعید آسمان جس کے قدم کو چوم رہے ہیں اس کے لبھائے کسی چیز کو چوم رہے تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا تو آپ نے کہنا اللہ ہو اکبر اے حجرِ اسفت تیرا مقدر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبِ ہی رونک کعبِ کا منظر اللہ ہو اکبر اور مولا سبیح اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے برشش کی طالب پہ اپنا کرم کر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کعبِ کی رونک کعبِ کا منظر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ ہو اکبر 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 اللہ ہو اکبر